مجتمع کیا داحد نظر لاکھوں پاکستانیوں کا ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر اسلام آباد میں قیام پذیر رہا مور چزن رہا اور میں نے اس دن اسلام آباد میں بھی آپ سے کہا کہ حکومت کی چولے ہل چکی ہیں درخت کے جڑے کاٹ دی گئی ہیں دیوار ہل چکی ہیں اور اب ہم نے اسے ایک آدھ جھٹکہ دے کر گرا دینا ہے گرتے ہوئے دیواروں کو ایک دکہ اور دو گرتے ہوئے دیواروں کو میرے دوستو اس وقت چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پورا پاکستان بند ہو گیا ہے کراچی سے باہر جانے والے شہرہ ہیں بند ہو چکی پنجاب میں داخل ہونے والے راستے اس وقت بند ہیں بلوچستان میں داخل ہونے والے راستے اس وقت بند ہیں پنجاب سے لیرہ اسمائل خان کی طرف آنے والے راستے اس وقت بند ہیں افغانستان سے چمن آنے والے راستے کوئٹہ آنے والے راستے بند پڑے ہوئے ہیں اسلام آباد شہرہ بند ہے شہرہ قرآکرم بند ہے چکدرہ کے مقام پر شہرہ سوات بند ہے نوشہرہ کے مقام پر بن لو کے مقام پر اس وقت ملک کے طول و عرض میں آپ نے بتا دیا کہ ہم پورا پاکستان بند کرنے کی صلاحیت رکھے ہیں مجھے اس کا احساس ہے کہ جب سڑکے بند ہوتی ہیں تو عوام کو کچھ مشکل سے گزرنا ہوتا ہے لیکن جب راستے میں بڑا پتھر پڑا ہو تو اس کو ہٹانے کے لیے لوگوں کو کچھ مشکل اٹھانی پڑتی ہے آج سب سے بڑا پتھر اس وقت کی ناجائز حکومت ہے اور ہم نے عوام کی طاقت کے ساتھ اس پتھر کو راستے سے ہٹانا ہے اور مجھے اتمنان ہے کہ اس پتھر کو ہٹانے کے لیے جہاں سیاسی کارکن تکلیف اٹھا رہا ہے پاکستان کا عوام بھی اس کے ساتھ یہ مشکل بندارس کر رہا ہے لیکن ہم پاکستان کو نہ افغانستان بنانا چاہتے ہیں نہ اس کو ہم عراق بنانا چاہتے ہیں نہ اس کو ہم لیبیا بنانا چاہتے ہیں ہم پرعمل سیاسی تحریک کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور اس بات پر استقامت کے ساتھ قائم ہیں پرعظم ہیں کہ عوامی قوت سے اس حکومت کو چلتا کیا جائے ہم قبائلی لوگ بھی تو ہیں ہم قبائلی لوگ بھی تو ہیں نرمولا پختل مولا نرمولا پختل مولا نرمولا پختل مولا قبائلی خلق قبائلی خلق بجگڑے کے بلتا دا مٹ زور خائی تالہ میں مٹ زور او خود پا اسلام آباد کے ہم تالہ میں مٹ زور او خود پاکستان لکر آچے دا چترانا پورے ہم اور اس دا ہم خبرہ ہم چھ او سمزان پوکا انجام دے بدی ما خدا خیال ہو میرا یہ خیال تھا میرا یہ خیال تھا کہ جب ہمارے لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو سڑکوں پر اپنی طاقت دکھانے کے لیے انہیں کچھ دن لگیں گے مستحکم ہونے کے لیے انہیں کچھ دن لگیں گے لیکن میں شکر گزار ہوں پوری قوم کا جس نے ایک دن میں بتا دیا ایک دن میں کہ ہم اسلام آباد سے آئے اور آتی ہی ہم روڈوں پہ پہنچیں اور ہم نے دکھا دیا کہ ہم نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایک مستحکم قوم کا مظاہرہ کیا تو وہ طاقت جو ہم خیال سکتے تھے کہ دو تین روز تک ہم دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا لیکن میں سوبہ بلوچستان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں سوبہ سن کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں پنجاب کے ساتھ بھی میں رابطے میں ہوں اور اپنے سوبہ میں تو بیٹھا ہوں یہاں کی جماعت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوں میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں تمام دوستوں کے مشاورت کے ساتھ کہ آپ اپنا روڈ جو دھرنا ہے روڈ آزادی مارچ وہ دن سے مغرب تک کریں رات کا وقت ٹھنڈ ہو گئی ہے مسافروں کو بھی اور کارکنوں کو بھی ذرا تکلیف ہوتی ہے طاقت ہم نے دکھا دی ہے اب اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے مجھے مطائب کے حکم مجھے مجھے بات سنو بات سنو بات سنو مجھے مجھے آپ سے یہی توقع تھی کہ آپ یہی جواب دیں گے اس حوالے سے ہم نے تمام صوبائی جماعتوں سے کہا ہے اور اسلام آباد بھی بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ راہ چلتے لوگ میت جا رہی ہو مریض جا رہا ہو بارات جا رہی ہو ایسے لوگوں کے لئے راستے کھلے رکھنے ہیں عام آدمی کی زندگی راہ چلتے آدمی کی زندگی اس کے معمولات اس کو متاثر نہیں کرنا اس لئے ہم نے شہروں سے باہر احتجاج کیا ہے تاکہ شہر کے اندر لوگ گھروں سے بازار آسکے خرید و فروخت کرسکے شہروں میں واپس جا سکے اور انشاءاللہ اللہ العزیز چند روز کے بعد ہم شہروں کے اندر بھی مظاہروں کی طرف جائیں ایندر ب principles ایندر بھاک ایندر بھاک لاب پوچ ایندر بن ایندر بھی مصد ایندー کراچی سے روانہ ہوا تب بھی آپ کے ساتھ کنٹریزوروں میں سفر کرتا رہا ہوں آج بھی میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں آپ چاہیں تو ساری رات بھی بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن لیکن اگر آپ یہی رہنا چاہتے ہیں آپ بالکل یہی رہے لیکن رات کے ٹائب میں لوگوں کو سہولت دینے کے لئے کیونکہ ہم نے کوئی عوام کے خلاف اتحجاج نہیں کیا ہم گورنمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں اور ہم نے اس پر دباؤ بڑھانا ہے اور انشاءاللہ یہ دباؤ بڑھتا رہے گا عام آدمی کی تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں ہاں عام آدمی کو اتنا ضرور کہتے ہیں کہ آپ کے اور پوری قوم کے راستے میں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اس بڑے پتھر کو ہٹانے کیلئے کچھ پشک کر پرداشت کرنے پڑے ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پر男کوں میں جانتے ہیں اس پر男کوں میں اس پرOU محروم آج صورتحال کیا ہے ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ہم نے اس ملک کو تباہی سے بچانا ہے معیشت تباہ ہو رہی ہے ہم نے اس ملک کی معیشت کو بچانا ہے ننمی اور دلوئے ٹماتر پسنور سوکیلو دیکھیں اور وزیر روایی پہول نسرو پہیر شیف شیف مطر روایی پہنی زرو پہیر مطر روایی پہنی زرو پہیر مطر روایی پہنی زرو پہیر پر دوساشا کاوان باہر داس ہے اچبا جبا وزیران پیدا کری دی پہیو وزیر باندھے خوش آلہ ہم پہیو وزیر باندھے چھے انڈیا تا ہے اور خارکو دیر تیاری کیجئے دا ہے اللہ تعالی پہنی دو تیری کی پہنی لگا کنسر پر دنشروالو دو شیف 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 باندھے رو اللہ تعالی دے نکان try دا جرت اللہ پر قرار و ساتی انشاءاللہ والعزیز چیدہ بات حکمران او بارانو ایجنٹ ایجنٹ حکمران منگ دی بارانو ایجنٹان پاکستان کے نمانو منگ دی پاکستان اسلامی تشخص تحفظ بکو انشاءاللہ انشاءاللہ دی اسلام پنم جوڑ شویدہ اور دی اسلام پنم ببرقرار وی اور اسلام پوری بچہ تا ہم در ٹوکو ایجازت ورنکی انشاءاللہ دا خبر مضبوط دا دیر شکر بزاری ما چپو دیر گن تا دا تاس کردے یوزائے اور دی جماعت با حکم باندے تاس کردے تامیلوکا اور آگا فیسلامو اعمالی کردہ اور دیر پہ حمد سرمو اعمالی کردہ انشاءاللہ والعزیز دا شپیر دی پارا لار آزاد اول دا ہدایات زماعتول پاکستان دی پارا دی تمام پاکستان سے چاروں سبوں سے جہاں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہاں کے لیے ہماری ہدایات یہی ہے کہ وہ رات کو راستے کھول دیں اور صبح سبوں کے وقت جو ہیں وہ راستوں پر پہرے دیں اور اپنا احتجاج نوٹ کرائیں وافر دعوانا الحمدللہ ربی اللہ حرموسی حرموسی یوی capt tranquproblem